سر آپ کی پارلیمنٹیرینز کی ایک صریعت انڈر فائلر ہے مازغت کے ساتھ وہ قابل احترام ہیں لیکن دیار انڈر فائلرز ان کے نمبرز پڑھتا ہوں میں تو مجھے اپنے دفتر کے کیمرامین ان سے امیر لگتے ہیں کسی زمانے میں ایک چیرمین ایف بی آتے ہیں نایم الدین انہوں نے سروے کے لیے ٹیم اندر بھیج دی تو وہاں سمگل گاڑیاں کھا دیتی تو اس کام کے لیے حوصلہ امت چاہیے پروٹیکل ویل چاہیے اور سپورٹ چاہیے آئی تنگ یہ سب چیزیں چاہیے اور اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کپیسٹی بیلڈنگ بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں آڈٹ is not a core competence of fb r تو اب یہ جو ہم دو ہزار آڈٹرز آڈٹرز لینے جا رہے ہیں بکہ جب میں نے فائل تو کر دیا اب someone has to come back کیونکہ کپیسٹی نہیں ہے نا پہلے تو کپیسٹی اس طرح نہیں ہے کہ core competence نہیں ہے that's not the core competence جو بھی ہم وہاں لوگ ہیں the second thing is کہ کپیسٹی in terms of فرز امرہ ہر پر بیس پچیس چالیس آڈٹرز ہیں بھی تو کتنے لوگوں کو ساتھ جا کے مجھے آ کے question کریں کہ جی اورنگزم صاحب آپ نے یہ فائل تو کر دیا بڑی اچھی بات ہے لیکن when we go through what you are spending and what you have this doesn't jive in تو اس کے لیے اب جو ہم نے یہ دو ہزار آڈٹرز لینے جا رہے ہیں they will do exactly that computer based audit کریں بجائے person to person computers کو اعمال کرنا چاہیے تو وہ دیکھیں وہ تو الگوریزمز آ رہے ہیں جو ہم end to end digitalization کی بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ یہ جتنی ہم human intervention کم کریں گے لیکن پھر بھی you cannot replace the audit function which is going to be very important as we go forward تاکہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ہمارا ریٹیلرز کا سوال بیچھ رہے گا ریٹیلرز کا کیا کریں گے یہ بہت بڑا چنک ہے یا جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے ابھی تک تو وہ اب یہ دیکھیں جتنے new filers آئے ہیں اور جو آئے ہیں اس میں سے ایک مقدار ان کی بھی ہے کتنے ریٹیلرز ریجسٹر کی ہیں آپ ابھی تک جو تاجر دوست کے تھو تو تقریباً ستر ہزار کا نمبر ہے لیکن جو value chain جو ہم two thirty six جی اور two thirty six ایج کے تھو ہم جا رہے ہیں we are now approaching them because دیکھئے وہ withholding میں تو آگئے ہیں میں آپ سے سوال کہتا ہوں تو میرے producer صاحب کان میں کہہ رہے ہیں کہ سر سے یہ بھی پوچھیں کہ ہماری سیلریز سے ٹیکس کام کریں گے کہ نہیں سیلریز سے ٹیکس بہت آل دی اور صحیح سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں نا کئی دفعہ یہ میرے سے پوچھا چاہتے ہیں کہ why do you think this is going to be the last IMF program اور میں اس کا میرا جواب یہ کرتا ہوں اور میں بڑا اس میں یقین رکھتا ہوں کہ now as a country our hand has been forced میں خود سیلریٹ کلاس کیٹیگری میں تھا ایسے چھ مہینے پہلے so I know tax on source super tax cvt یہ ساری چیزیں میں خود دیکھ کر آیا ہوا ہوں finance minister آپ سیلری لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں ساری cabinet نہیں لے رہی ساری cabinet اس لیے ہمیں وہ اس وقت سیلریٹ کلاس والا نہیں ہے لیکن having said that یہ دیکھیں if we don't do this in terms of enforcement compliance under tax untext تو اس لیے لوگ کہتے ہیں نا جی آپ تو جا کے اپیلیں کر رہے ہیں اپیلیں میں اس لیے کر رہا ہوں because I am trying to say to everyone کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیے because اب ہمارا hand has been forced we cannot continue to go back to the سیلریٹ کلاس we cannot continue to go back into the manufacturing industry کچھ آپ نے ظلم کیا ہے جو لاکھ دو لاکھ والے نا ان کی سیلریٹ کے اوپر بوجھ نہیں تھا ڈالنا چاہیے وہ بنا گھر چلاتے ہیں نہیں دیکھیں آپ یہ لوگ اس کا مجھے یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایمپتی ہے تو ایمپتی تو ہے I mean I came from that سیلریٹ کلاس لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت پروگرام ہے in terms of increasing the tax base اور یہ سپٹیمبر انشاءاللہ has proven کہ اگر we are serious about enforcement and compliance تو we will move in that direction which in turn would allow us اس کا ہونا کیا چاہیے دیکھیں بات کیا ہے سرس سننے کے آرہا تھا کہ آپ نے کچھ additional measures لینے ہیں subject to approval of this IMF program وہ measures کیا ہیں کیا بھی آئیں گے اسی quarter سے یہ جو بھی میں نے filers non filers والے ساری بات کی ہے یہ سارے اس package there was a part of that package اور دیکھیں یہ basic economic one-on-one ہے ندیم آلک صاحب آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں left as curve کہ جتنا اگر marginal tax rate کم کرتے ہیں تو آپ کے revenue بڑھیں گے لیکن we need to create that space to bring those taxes down یہ جیسے ہمارے base بڑھتی ہے اور یہ number of filers 3.7 million filers کی base بڑی ہے نا یہ آپ کی بات درست ہے اس میں سے nil file but یہ nil filers جو ہیں اب ان کا audit ہوگا کس basis پہ آپ نے یہ چیزیں کیے ہیں کیا new taxation measures ہے on the cards نہیں اس کی دیکھیں ضرورت نہیں یہ بہت بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی 90 billion کا آپ کا gap آگیا ہے august میں اور جو لوگ سب بات کر رہے تھے کہ it'll be end quarter کے target میں ابھی آپ کا gap ہے even a larger gap will happen in September so September was a much bigger target than in august and we met that as of last night تو اس لیے as of now no additional measures no additional so آپ rule out کر رہے ہیں no mini budget یہ صرف enforcement مال لے میعز آئیں گے there are compliance and enforcement یہ میں نے اس دن press conference میں بات کی ہے کہ income tax site پہ we feel کہ roughly 1.3 trillion کی tax evasion ہے 1.3 million trillion 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 اور overall جو ہمارا جو تخمینہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں data کی data analytics کی وہ shows us کہ roughly 7 trillion کی overall گنجائش موجود ہے in this system without taking additional measures 7000 عرب اور اکٹھا ہو سکتا ہے اور 13000 عرب آپ کہہ رہے ہیں کہ income tax واری سائٹ پہ ویانواری تیرہ 1.3 1.3 اور یہاں وہ ساری چیز آتی ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ فائلٹ تو ہے برد انڈر فائلنگ ہے اور جہاں آڈٹ والی چیز ہے اور وہ سائٹ پہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں پاور پرچیز ایگریمنٹ کو بھی ریویو کرنے کا ذکر ہے وہ آپ کے ذہن میں کیا موڈل ہے کیسے ٹیرف نیچے جائے گا کیسے ریویو کریں گے ریویو کی کیا آپشن دیکھیں اس میں عویس لگاری صاحب محمد علی صاحب اس سارے پروپوزیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم you know whole of the economy کو دیکھیں تو اس وقت تین بنجادی چیزیں ہیں کہ جو ٹیکسیشن رجیم ہے وہ کہاں کھڑی ہے جو اینجی ٹیرفس ہیں وہ کہاں ہیں اور ثانی ہے is the overall interest rate regime تو interest rates تو الحمدللہ they have started coming down آپ نے جیسے ذکر کیا اس میں اور ہونے کی ضرورت ہے باقی لو بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ تدری جاتے رہا I think there we are on a very clear trajectory ٹیکسیشن کی میں نے بات کر دی ہے کہ وہ ہم additional measures نہیں enforcement and compliance کریں گے اور پھر جو طبقات پہ اس وقت زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے once نیچے لے کر آئیں گے میں بات کر رہا ہوں تو ٹیکسیشن سا اب آج ہی پاور سیکٹر پہ پاور سیکٹر پہ کئی چیزیں چل رہی ہیں پہلے تو جو عویس لگاری صاحب نے کام کیا ہے کہ جو کچھ جنکوز ہیں اور کچھ ڈسکوز ہیں ان کے boards کو change کیا گیا ہے because it starts with governance تو in most of these boards now private sector کے لوگ ہیں انہی کے چیئرمن ہیں political nominees اور government nominees are now in minority and they have come down کچھ ہم نے ڈسکوز کو کہا ہے کہ وہ already will go into phase one of the privatization program جہاں تک tariff reduction کی بات ہے اس میں their local ائی پی پی جس پہ ویس لگاری صاحب اور محمد علی صاحب they are taking that forward in terms of negotiating those stations اور پھر چائنیز ائی پی پی ہیں چائنیز آپ نے وزٹ کیا تھا سب سے بڑا بوجھ اس وقت ساتھ سوار ارب سے زائر capacity payments کا سی پیک کہی ہے تو اس سائیڈ پہ میں ویس لگاری صاحب اور ہم نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر چائنیز کا رسپونس کیا دیکھیں ان پرنسپل دی انڈسٹینڈ ان پرنسپل دی انڈسٹینڈ بکوز ہم کیا کہہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین بنجادی نکات ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹ کو ری پروفائل کریں ری سٹرکچر نہیں بکوز ری سٹرکچر ری کٹ لیں ری پروفائل میانز مچورٹیز کو ایکسٹینڈ کر دیں اور ہم یہ بات ان سے کر رہے ہیں کہ رہی 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 شاہ بہر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اس میں تھوڑی سی ریلیف مل جاتی ہے کتنا ڈیٹ کتنا ہے جو ہمارا دیکھیں بات شروع ہوئی ہے ان سے اور آئی ٹھنک یہ پوزٹیو ریسپونس آئی ہے ہم وہاں اسے مل کر آئے ہیں میں اس پہ اس وقت زیادہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا اوڈر دن دی فیکٹ کہ we آئی ایکٹیولی انگیج لیکن آپ ڈالر سے چائنیز کرنسی میں جائیں تو آپ کو اس میں بینیفیٹ ملتا ہے روپیہ پر پریشور لڑے گا اس سے جی اس میں ملے گا اور اس میں بکوز شاہر مچ لور دن جو اگزسٹنگ ریٹس ہیں تو صرف اس کنورجن سے ہمیں یہ جو ہے یہ ملے گی اس میں بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک تو ریلیف دینی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہر چیز دیکھ نی ہے ان ایپی پیز کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر لوگ آف گریڈ ہوتے جا رہے ہیں کچھ سولر لگا لیے ہیں کچھ اور چیز لگا لیے تو اگر ہم نے اس اگریگیٹ ڈیمانڈ کو بھی ایک لیول پہ رکھ رکھ رہا ہے جہاں ان کی خپت ہو سکے تو اس سو انشاءاللہ رمین سٹیبل جی ڈی پی گروت ریٹ کیا اس میں بہتری آنے کے امکان ہیں دیکھیں جو میکر ایکنومک سٹیبلیٹی آئی ہے دس ہاس تو ہی 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 سٹار موون تو سسٹینی و اینکلوسف گروت اس میں ندیم ملک صاحب یہ بات کہ میشہ لوگ یہ انٹرنیٹ بند کر کے اپنا ہاتھ دکھا دیا نہیں وہ دیکھیں لیکن پھر آئیٹی ایکسپورٹ نے 29% اکریز کر دیا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینا چاہیے یہ تنیلیو بلیون ڈالرز ایکس پیوٹلی اگری ہمارے پاس ثرد لارج فری لانسر پوپولیشن ہے اور یہ دنیا آگے جانے کی سوچ رہی ہم 4G کو بند کر سسٹم چک کر رہے ہیں پتن کیا کریں 5G پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس کے سپیکٹرم پہ بلکل بات ہو رہی ہے جی for next year اور پوٹینشل آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں ہم نے بجٹ میں the لارج بجٹ 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 تیس جن کو انفلیشن کی کی ایکسپیکٹیشن ہے انفلیشن جی جو سٹیٹ بینک فورکاس میں اس کے ساتھ جاؤں گا جن تیس کی بات نہیں کروں گا سٹی سٹی بات بات سٹی بات بات سٹی بات سٹی 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 بات سٹی بات بات اچھے سٹی بات بات شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجے اللہ حافظ